اگر یہ ڈیٹائر بھی ہو گئے تو تب بھی انشاءالنگ کا ٹرائل کروایا جائے جن جن لوگوں نے جھوٹی گوائیاں دیئے ہیں جھوٹے پرچے دیئے ہیں یہ کوئی مزاق تھوڑی ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے ایک ڈیڑھ سال اس کی زندگی کا برباد کرنے کے بعد وہ اگر کوٹ سے بائزت بری ہوتا ہے کیا عزت رہ گئی ہوتی ہے اس کی یہاں پہ اسرائیل اور فلسطین کے ظلم کرنے ہیں تو یہ پنجاب پولیس اسرائیلی فوج سے کم جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اگزیکلی وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جنید افضل ساہی صاحب موجود ہیں ممبر پنجاب اسمبلی اپوزیشن کی پینچوں سے بڑی دھویں دھار تقریر کر رہے تھے سر آپ نے آج پولیس کو بڑے آڑوں ہاتھ لیا اور ایک اپنے چچا عزمیدار کا قصہ بھی سنایا کہ انہوں نے پولیس سے موٹے پہ زمین لیوی ہے اتنی پولیس کے بجٹ کے اوپر اتنی زیادہ شدت پر یا ربی بجٹ آپ پڑھیں تو اس سے زیادہ چیزیں تھی ٹائم ہاؤس میں کم ہوتا ابھی تو آدھی ڈسکس ہوئی ہیں اور کسے بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس تو پنجاب اسمبلی میں جتنے ہیں ایم پی ایز بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو پولیس کی قصہیں سنانے کے لیے پچھلے ڈیڑھ سال سے جو فستائیت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے فیس کی ہے آج تک میرا نہیں خیال کہ روح زمین پہ کبھی ہوا ہو ہم یہاں پہ اسرائیل اور فلسطین کے ظلم گنتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس اسرائیلی فوج سے کم جو وہاں پہ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے ایکزیکلی وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ان کے خلاف بولنے کا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ ہاؤس کا فنڈ جو ہے وہ ہاؤس اپر اپروف کر رہا ہے تو ہاؤس کو پنجاب کی عوام نے منڈٹ دیا کہ پنجاب کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے کہ اس کو یشیوں کے اوپر خرچ کیا جائے اس کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے آپ نے پنجاب پولیس کو جزید سے مشابہ قرار دیا اور اس کے پیچھے بے شک ظلم کی ایک لمبی داستان ہوگی کیا جنیس صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو نیچے کانسٹیبلان تک ہیں ان تک یہ بجٹ پہنچتا ہی نہیں ان کے پاس تو پیٹرول ڈیزل کے پیسے بھی وہ آپ نے خود ہی کہا کہ عوام سے وہ لیتے ہیں اور ٹھیکے کے پیسے بھی وہ ایک عام سے زمیدار سے پکڑتے ہیں تو کیا اعتصاب جو آپ نے ایک نکتہ اٹھایا کہ ان کا اعتصاب کون کرے گا رانہ سناؤلہ صاحب کی ایف آئی آر کا ذکر بھی آپ نے کیا مجھے تو حکومت نہیں لگ رہی کہ ان کے اعتصاب کرے کیا ان کا پولیس کا اعتصاب کون کرے گا سر سر عوام جاگ گی انشاءاللہ عوام کرے گی ان کے گریبان پکڑے گی عوام کیونکہ عوام بڑی میند کر کے پیسہ کماتی ہے جس میں سے ٹیکس کے پیسوں بھی یہ پال رہے ہیں اور میں تھرو آؤٹ اب انٹل آئی جی یہ جتنے لوگ ہیں کہ اپنے گھر کی روٹی نہیں کھا سکتے اگر پنجاب کی عوام ٹیکس کا پیسہ نہ دے تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ٹکڑوں پر پال رہا ہے ہماری پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر پال رہا ہے وہ ہمیں جواب دے اور اسے جواب دے ہونا پڑے گا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈل تھانے تو بنائے گئے اب ان کے اخلاقیات سر موڈل تھانا کچھ نہیں ہے دیکھیں اخلاقیات کا لیول یہ ہے کہ آپ اوپر سے شروع کریں آپ مجھے بتائیے کہ کون سے تھانے میں سٹیشنری کا فنڈ دیا جا رہا ہے کون سے تھانے کو تیل دیا جا رہا ہے گشت کے لیے کون سے تھانے کے بجلی کے بل سرکار پے کر رہی یہ کاغذوں میں سارے ہیٹ رکھے جاتے ہیں یہ اوپر بیٹھی جو نوری مخلوق ہے پولیس کے اندر یہ سارا پیسہ کھا جاتی ہے نیچے والا رینکر بچارہ جو ہے وہ لوگوں سے پکڑ پکڑ کے وہ خرچے پورے کر رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چھتر سال ہو گئے اس مزاق کو اب یہ بند ہونا چاہیے جنیس صاحب آخر میں ایک خراب سینتیس کروڑ کے لگ بھگ پنجاب پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز اس کو یوٹلائز پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈ انہوں نے پروف کروایا ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھئے گا اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے مجھے بھی زندگی دے ہم جب یہ دوبارہ سپلیمنٹری بجٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوں گے چالیس پچاس ہرب روپیہ پھر انہوں نے دوسا ہوگا کہ پولیس کو اور چاہیے آخر میں بس یہ بتا دیں کیا آپ نے ابھی جو اتنی زبردست تقریر دھوئے دھار کی اگر اللہ نے آپ کو اقتدار میں موقع دیا تو کیا آپ اس پہ تب بھی آواز اٹھائیں گے پولیس کا احتساب کے بارے صرف پولیس کا احتساب اس طرح ہے کہ دیکھیں قانون کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ پرسنل بینڈکٹر نہیں میں نے اندر اپنے پرچوں کا ذکر نہیں کیا میں نے کسی ایک پرچے کا نام نہیں لیا نجائد پرچے دیں گے تو انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو قانون کے اندر ملیشیس پروسیکیوشن کے اوپر بقاعدہ لاو موجود ہے ہم اس لاو کے تحت ان کو ٹرائے کروائیں گے اگر یہ ڈیٹائر بھی ہو گئے تو تب بھی انشاءاللہ ان کا ٹرائے کروائے جائے جن جن لوگوں نے جھوٹی گوائیاں دیئیں جھوٹے پرچے دیئیں یہ کوئی مزاق تھوڑی ہے ایک بندہ جیل کے اندر ہے ایک ڈیٹھ سال اس کی زندگی کا برباد کرنے کے بعد اگر کوئٹ سے بائزت بری ہوتا ہے کیا عزت رہ گئی ہوتی ہے بیوی بچے اس کے رول گئے اس کے ماں باپ اس کے مر گئے ہوتے ہیں اور باہر آکے اس نے جب زندگی دوبارہ سے سٹارٹ کرنی ہے کس طرح کر سکتا کہنے کے لیے تو آپ کوئٹ انانونس کر دیتے ہیں بائزت بری کیا جائے جو ڈیٹھ سال اس کی بیزتی ہوئی جو اس کا استحصال ہوا جو اس کی آل اولاد رول گئی جو اس کا مال و مطال اٹھ گیا اس کا والی وارس کون بنے گا تو ہمیں صرف اپنے رائٹ کیلئے کھڑا ہونا پڑے گا عوام کھڑی ہوگی ان کے خلاف ملیشیس پروسیکیوشن کے استغاثت دائر کیے جائیں اور ان کا استحصاب یہاں عدالتوں سے انشاءالہ ہوگا آپ کو لگتا ہے حکومتی بینچوں میں آپ کی استقلیر کوئی سیریس لیا گیا ہوگا بڑی اہم نقاط ہے یار اس میں دیکھیں ہمارا کام ہے آواز پہنچانا انہوں نے تو ڈیفنیٹلی کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ ظلم کرواہ بھی تو یہی رہے ہیں